Welcome to my YouTube channel امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ولاگ ہوگا وہ 14 اگست کے حوالے سے ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے اور ہم لوگ عام جو پبلک ہے ان کے پاس جائیں گے ان کی رائے لیں گے اور آزادی مبارک میں اس وجہ سے نہیں آپ لوگوں کو کہہ رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے محرم چل رہے ہیں تو یہ پھر مناسب نہیں لگتا جی اس وقت میں حجی امجد صاحب ہیں میرے بڑے بھائی ہیں ان کی میں شاپ پہ ہوں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ 14 اگست کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے السلام علیکم آجی صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ ہے کیسے ہیں آجی صاحب اللہ تعالی کا کروڑ ہا شکر اللہ تعالی کا کروڑ ہا شکر بات یہ ہے کہ جشنِ آزادی یومِ آزادی آزادیِ پاکستان نعرہِ پاکستان آزاد قوم آزاد وطن یہ ہے میرا پاکستان اس پہ دل بھی قربان اس پہ جان بھی قربان یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے ہمیں ان قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دینا ہمیں ہر لمحہ ہر پل اپنی قوم کا سوچنا ہے اپنے وطن کا سوچنا ہے اور اس کی ترقی کا سوچنا ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام پاکستانیوں اور پاکستانیوں کو چودہ گس کا دینا مبارک ہو اور میرا پیغام ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ امن و سلامتی اور خوشحالی لائے اور ایک اس موقع پر ایک شعر ہے کہ میرے مولا تیری جنت سے جدہ لگتی ہے میرے مولا تیری جنت سے جدہ لگتی ہے میری دھرتی مجھے معصوم دعا لگتی ہے میری دھرتی مجھے معصوم دعا لگتی ہے اور ایک پنجابی شعر ہے ترتی دے ایک ایک جائے جند اپڑی میں وار دیا ترتی دے ایک ایک جائے جند اپڑی میں وار دیا تے وہ آ چلے تے ایک ایک رخ دے سارے پتے ہل دے جی اس وقت میں محسن بھائی کے پاس بیٹھا ہوں جو کہ سوہیل بھائی کے بڑے بھائی ہیں السلام علیکم یا علی محسن بھائی محسن بھائی اس خوبصورت موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے 14 اگست کے 14 اگست کے والے سے جی پیغام دینا لگے اللہ پاک پاکستان کو میشہ سلامت رکھے اور آپ سب کو 14 اگست بہت دوبارے ہیں ملکو جی الہیہ میں جی یہ ہمارے شکیل بھائی ہیں اور یہ مردان سے ہیں شکیل بھائی مردان والے اور یہ بھی ہمیں پشتوں کے اندر پیغام دیں گے 14 اگست کے حوالے سے السلام علیکم کیا علی شکیل بھائی جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سے پہلے پشتوں میں بات ہوئی ہے میں نے کہا اس کو اردو میں بھی ٹرسلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جین بھائیوں کو اس کی سمجھ نہیں آرہی ان کو بھی بتایا چاہے کہ آپ سب کو بہت بہت چودہ اگست مبارک ہو اور یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں ہیدر علی بٹھ ان کو آپ مکمل سپورٹ کریں شیئر کریں اور ان کا اکاؤنٹ جائے اوپر لے کے جائیں شکریہ بہت بہت جی ابھی ہم لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں ندیم اسلام وید صاحب ان کی شعب پہ مجود ہیں اور ان سے بھی 14 اگست کے حوالے سے پیغام لیں گے کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں السلام علیکم کیا علیہ ندیم بھائی تھی ندیم بھائی آپ اس خوبصورت جن کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں چودہ اگست کو پاکستان بنا کہدی اعظم نے ملایا بلکہ ہمارے بڑوں نے بڑی کربانییں دی دیشن تو الحمدللہ اکنا پیارا پاکستان ہمارے میں لگا ہے دیشن ٹریول فار ایڈونچر چینل ہے جن کے ساتھ ہم نے ونٹر سیزن کے اندر کولیپ سیریز بنائی تھی ان کے چینل کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ان کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا ٹریول فار ایڈونچر سو فرینڈز آج کا یہ ولوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہم لوگ پبلک کے پاس گئے انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اگر یہ ولوگ آپ لوگوں کو پساندہ ہے اسے لائک کمنٹ کریے گا اور میری طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم نے ہی اپنے ملک کو صاف بلکل رکھنا ہے کلین رکھنا ہے اور اس کو آگے جونس ہے لے کے جانا ہے اگر یہ ولوگ پساندہ ہے اسے لائک کمنٹ شیئر کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات الاسلام پاہندہ بات